السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم تعبیرات سیکھیں گے استعمال کرنا اور یہی طریقہ ہے تعبیر کو درست کرنے کا کہ جو عربی آپ پڑھیں اس کو استعمال کیجئے تو ابھی ہم نے المجتمع پڑھا اسی کی تعبیرات ہم استعمال کرتے ہیں ایک ایک کر کے مثال کے طور پر یہ مجتمع آپ نے پڑھا ہے اس میں یہ لفظ آیا الوضع لم یعود یختمیلو صورتحال ایسی نہیں رہی کہ وہ برداشت کرے صرف بیانات تو لم یعود کا استعمال لم یعود مطلب نہیں رہنا لم یصر لم یعود یعنی لم یصبح کے معنی میں اب اسی کا استعمال ہم کرتے ہیں ما عادہ یا لم یعود کا یا عادہ کا اسی کو مصبت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر لم یعود اس کو ہم بڑا کر لیتے ہیں لم لم یعود لم یعود المسلمون لم یعود المسلمون متمسکین اس کا ترجمہ ہوگا مسلمان اپنے دین پر عمل پیران نہیں رہے لم یعود لم یعود المسلمون متمسکین بدینہ تو جیسے سارا کا اسم مرفوع ہوتا ہے خبر منصوب ہوتی ہے ایسے ہی سمجھئے یہ سارا کے معنی میں ہے ما سارا لم یصبح تو اسی طریقے سے یہ بھی خبر کے معنی میں ہے آپ لم یعود کے بجائے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں موسیقی 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 ما آدھا تو ایک ہی بات ہے چاہے آپ ما آدھا کہو یا لم یعود کہو ایک ہی بات ہے لم یعود المسلمون متمسکین بدینہم یا ما آدھا المسلمون متمسکین بدینہم دونوں ایک ہی بات ہے اب اس کو آپ مصبت استعمال کر لیجئے یہ تو منفی ہوا مصبت استعمال کر لیجئے اس کو مصبت بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ جیسے آدھا مطلب ہو گئے ہیں مسلمان عادل مسلمون عادل مسلمون متجردین مصبت بھی اقلاق اسلام مسلمان مسلمان ہو گئے ہیں متجردین خالی اسلام کے اقلاق سے تو آدھا کا استعمال آپ نے سیکھا اب اور دوسرا لفظ لے لیجئے مثال کے طور پر طالبہ مرصد الازہر لمقافحة التطرف المجتمع الدولی بالتحرق اس میں ایک طالبہ فعل ہے کہ مطالبہ کیا یہ فاعل ہے مرصد ازہر کی رسدگاں نے مطالبہ کیا اور مفہول کیا المجتمع الدولی انٹرنیشنل انسانی برادری سے مطالبہ کیا کس چیز کا بتحرق حرکت میں آنے کا عمل کرنے کا تو اس میں چار چیزیں ہیں ایک تو فعل ہے طالبہ مطالبہ کرنا ایک فائل ہے ایک مفعول ہے ایک جس چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ چار چیز ہیں تو اب یہ استعمال کریں جس سے مطالبہ کیا ہے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے مثال کے طور پر دیوبند نے اپنے طلابہ سے دیوبند نے اپنے طلابہ سے مطالبہ کیا ہے دارلم دیوبند نے داخلے کی کارروائی مکمل کرنے کا تو اسی کو استعمال کرتے ہیں طالبہ طالبت جامعت دیوبند طالبت کی طالبت فعل ہو گیا اور یہ فعل ہو گیا جامعت اب کن سے مطالبہ کیا مفہول آئے گا طلابہ اپنے طالبہ سے مطالبہ کیا ہے اس کے زبر لگا دیا طلابہ کس چیز کا کارروائی داخلے کی کارروائی مکمل کرنے کا تو جس چیز کا مطالبہ کیا جائے اس پر کیا آیا تھا با دیکھ لیجئے یہ طالبہ مرصد المجتمع بتحرق تو اسی طریقے سے آپ جو پڑھ ہیں اس کو استعمال کرنے کوشش کیجئے بدل کر بی اتمامی داخلے کی کارروائی مکمل کرنے کا بی اتمامی اجراء آتی الالتحاق الالتحاق طالبت جامعت دیوبن طلابہ بی اتمامی اجراءت الالتحاق الالتحاق من داخلہ اجراءت کارروائی اتمام من مقابل جامعت دیوبن نے اپنے طالبہ سے داخلے کی کارروائی مکمل کرنے کا مقابلہ کیا ہے دو تعبیر ہو گئی اسی طریقے سے آپ استعمال کر سکتے مثال کے طور پر یواجہ مسلم الرہنجی فی مخیمات بنجلہ دیش عظمتا انسانیتا جدیدتا یہ بنجلہ دیش کے کیمپوں میں رہنجی کے مسلمان سامنا کر رہے ہیں انسانی مسئبت کا اب واجہ العظمت پورا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں واجہ جیسے یواجہ یواجہ شدیدتا بسببی الامراز تو لوگ سامنا کر رہے ہیں یواجہ ناسو یہ فائل ہو گیا یواجہ ناسو بسبب الامراز بیماریوں کی وجہ سے تو یواجہ کا استعمال ہوگی آپ کا یواجہ العلماء عزمتا بسبب فساد المجتمع مثال کے طور اور ایک لفظ لے لیتے ہیں اسفرہ عن قتل سمانیت اشخاص یعنی یہ حادثہ آٹھ لوگوں کے قتل ہونے کا سبب بنا اس حادثے میں آٹھ لوگ قتل ہوئے اس کا اسفرہ کے ساتھ استعمال آیا اب ہم اسفرہ کا استعمال کریں گے جیسے کہیں گے استعدامت استعدامت سیارت بصخرة و اسفرہ اسفرہ ہلاکی خمسة اشخاص و اصابت سمانیت سمانیت بالجروح الغائرہ ایک گاڑی چٹان سے ٹکرا گئی و اسفرہ اور اس حادثے نے ظاہر کیا یہ نتیجہ ان ان کے ساتھ آئے گا کہ پانچ لوگوں کی موت ہو گئی اور آٹھ لوگ شدید زخموں کا شکار ہوئے اصابت سمانیت بالجروح الغائرہ گہرے زخم کا شکار ہوئے تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی عربی پڑھئے اور اس کو استعمال کیجئے دکشنری دیکھ کر کہ اردو کی تعبیر سیکھنا یہ زیادہ مفید نہیں ہے قوائد سیکھئے ان کا اجرہ کیجئے عربی پڑھئے اس کا اجرہ کیجئے اس کو استعمال کیجئے وآخر دعوانانی الحمدللہ رب العالم